چین کی فطرت ہے کہ وہ باتچیت کے ذریعے تنازہ سلجھانے کا ڈھونگ کرتا ہے لیکن پیٹ پیچھے سے وار بھی وہ کرتا ہے لیکن یہ نیا ہندوستان ہے جو چین کی ہر سازش کا مطور جواب دینے کی طاقت رکھتا ہے ہندوستان چین کی ہرچال کو سمجھتا ہے اسی لیے اس بار تیاری پوری ہے چین چاہی جترہ دہار لے لیکن اس کے دل میں ہندوستان کی طاقت کا ڈر ہے چین کے اس ڈر کو برقرار رکھنے میں ہندوستان کی تین فولادی طاقتوں کا اہم رول ہے پانی زمین اور آسمان سے ہوگا چین پر وار ہندوستان کے چکر ویو میں گھرے گا چین وطن کے بہردار کر رہے ہیں ہند کی حفاظت چین بھلے ہی جتنے بھی پینترے چل لے بھلے ہی اپنے چالاکیوں سے ہندوستان پر کتنا بھی دباو بنانا چاہے لیکن چین کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ یہ نیا ہندوستان ہے وہ نہ جھکے گا نہ دھمے گا اسے سمت میں ہندوستان کا نیا واریر مارچ اینٹی ٹاپرڈرو سسٹم ہندوستانی بہریہ میں شامل ہو گیا ہے مارچ ایک ایڈوانس ٹاپرڈرو ڈیکوائز سسٹم ہے جسے ہندوستانی بہریہ کے لیے خاص سور پر تیار کیا گیا ہے یہ سسٹم کسی بھی ٹاپرڈرو حملے کو ناکام کرنے میں نیوی کی مدد کرے گا مارچ کا استعمال ہندوستان بہریہ کے شپس کو ہندوستان کے کسی بھی ٹاپرڈرو اٹیک سے بچانے کے لیے کیا جائے گا اسے سمندر کا ائر ڈیفنس سسٹم بھی کہا جا سکتا ہے اس سے پانی کے نیچے دس سے سو میٹر گہرائے سے آپریٹ بھی کیا جا سکتا ہے مارچ کو ہندوستانی بہریہ میں شامل کیا جانا ملک کی ٹیکنولوجی کی ترقی قسمت میں نہ صرف آرمی اور ڈی آر ڈیو کیلئے بڑی کامیابی ہے بلکہ یہ مرکزی حکومت کی میکن انڈیا پہل اور ٹیکنولوجی میں خود کفیل بننے کے ملک کے عزم کی جانے ایک بڑا قدم بھی ہے وہیں لیسی پر حالات کو دیکھتے ہوئے اتنا تو تیہ ہے کہ ہندوستان اور چین کے بیچ تاتل ختم ہونے میں ابھی لمبا وقت لگ سکتا ہے حالات معمول پر لانے کی کاوشوں کے درمیان چین اگر کسی طرح کی چالبازی دوبارہ کرتا ہے تو اس کا بھی جواب دینے کی تیاری کر لی گئی ہے ہندوستان کے سخت رخ کی وجہ ہے کہ یہ ابھی بھی گلوان وادی پینگونگ چھیل اور دولت بیک اولڈی علاقے میں چینی فوج کی تناتی پہلے جیسی بنی ہے ایسے میں ہندوستان بھی کسی سطح پر اپنی تناتی کو کم نہیں رکھنا چاہتا ہندوستانی فوج کو اس بات کا پورا احساس ہے کہ لیسی پر حفاظتی کا وچھ کو کم کرنا چین کو موقع دینے جیسا ہوگا لہٰذا ہندوستانی فوج پوری طرح سے تیار ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا بیرو ریپورٹ زی میڈیا بیرو ریپورٹ زی میڈیا موسیقی